لائف میں بینہ کسی لچھ یا گول کی انسان صرف بھٹکتا ہے لچھ کوئی بھی ہو کیریئر بیجنس پڑھائی کچھ بھی جب تک آپ کا پورا فوکس اس لچھ میں نہیں ہوگا تب تک آپ کا اصلی پریاسی نہیں دنیا میں جتنے بھی مہان اور سفر لوگ ہوئے ہیں ان کی نظر صرف اور صرف اپنے لچھ اپنے گول پر ہی رہی ہے آج جتنے بھی مہان لوگوں کو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں ان کی بنائی چیزیں ہو ٹکنولوجی ہو وہ سب ایک سنگھرس کے بیچ اپنا پورا فوکس اپنی نظر صرف اپنے گول پر ہی رکھے تھے آپ اتحاد سے کسی کبھی جیون لے لیجئے آپ کو ان میں ایک خاص بات نظر آئے گی چاہے وہ یودھا رہے ہو ابسکارک رہے ہو خلالی بیجنس مین یا کچھ بھی میں یہاں ایک ادھارن دیتا ہوں جس کو آپ نے بہت ہی اچھے سکیتابوں میں پڑھا ہوگا وہ ہے بلف کے ابسکارک تھامس ایلوہ ایڈیسن جو بلف بناتے بناتے کم سے کم دس ہجار بار اصفل رہے لیکن اتنی اصفلتہ ہونے کے بوجود بھی وہ پورے جنون کے ساتھ اپنے اسی کام میں پھر سے لگ گئے آس پاس کے لوگ اور ان کو جاننے والے تمام لوگوں نے ان کو اس طرح سے اپنے گھر میں قید ہوتا دیکھ اور ان کے اس جنون کو دیکھ کر ان کو سنکی پاگل اور منٹلی سمجھنے لگے تھے کچھ لوگ تو ان کو چلھانے بھی لگے تھے لیکن انہوں نے پلٹ کر کبھی بھی کسی کو کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ ان کا پورا دیماغ ان کا پورا فوکس صرف اور صرف اپنے کام اپنے لچ اور اپنے کام کرنے کے طریقے میں تھا نہ کی دنیا میں لوگ ان کے اس کام کو پاگلوں والا کام کہہ کر چلھاتے تھے اور ہمیشہ ان کا منوبال توڑتے تھے کہ یہ کبھی نہیں ہوگا تم یہ نہیں کر سکتے لیکن دس ہجار بار اصفل ہو کر بھی تھامس ایڈیسن نے ایک دن بلف کی خوچ کر کے پوری دنیا کو اپنی روسنی سے چمکا دیا اور جو لوگ انہیں پاگل سن کی منٹلی کہتے تھے وہی ان کے سفحل ہونے کے بعد سب سے پہلے ان کے ساتھ آئے اور بولے کہ ہمیں پتا تھا کہ آپ یہ کر لوگے تو دوستوں یہ صرف ایک سچے جندگی کا ادھارن تھا ایسے بہت سے لوگ تھے جن کو دنیا کیا کچھ نہیں کہا کیا کچھ نہیں سمجھا لیکن ان لوگوں نے دنیا کی نہیں بلکہ اپنی خود کی آواز سنیں اپنے جید میں رہے اپنے جنون میں لگے رہے کیونکہ ان کو ان کی منجل پتا تھی اگر وہ دنیا کی باتوں میں آ کر ان کو جواب دینے میں لگ جاتے تو وہ کبھی بھی اپنے منجل تک نہیں پہنچتے آپ نے کاؤوں کے بھیل تو دیکھی ہوگی کاؤوں کے بھیل کاؤں کاؤں کر کے سور مچا لے لیکن بات تو ہمیشہ اپنی اوچھی اڑان میں سانت ہو کر اڑتا ہے باج کبھی کاؤوں سے اُلتا تو نہیں کیونکہ باج جانتا ہے سور مچانے والے صرف یہیں تقسیمی تھے لیکن باج کو تو بادنوں کو اوپر سے اڑنا ہے اس کو اپنی منجل پتا ہے اس لیے آپ کے منجل آپ کے سپنوں میں کوئی بھی آپ کا مجاگ بنائے آپ کا منوبال گرائے تو کبھی بھی اسے موہ سے نہ کوئی جواب دیجئے نہ اس سے اس بارے میں کوئی بحث کیجئے کیونکہ اگر آپ اپنے منجل میں آنے والے ہر بھوکنے والے کتے کو پتھر مارنے میں لگ جائیں گے تو آپ کبھی بھی اپنی منجل تک نہیں پہنچ پائیں گے آپ کا جواب صرف وقت دے گا اور جب وقت جواب دیتا ہے تو بہت قرارہ جواب دیتا ہے جتنا آپ سوچ بھی نہیں سکتے ایک بات دھیان رکھئے جو دنیا کی باتوں سے آہت ہو جائے دنیا کے کہی باتوں میں چلے وہ لوگ سچ میں تھوڑا منٹلی روپ سے کمجور ہی ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنے اندر کی آواز نہیں اپنے دماغ کی نہیں بلکہ دنیا کے کہنے سے چلتے ہیں ایسے لوگ ہمیں سب ہٹک جاتے ہیں اگر آپ نے کوئی بھی اپنا سپنا یا گول اپنی جندگی میں رکھا ہے تو پورا فوکس صرف اپنے گول میں رکھئے نہ کی دنیا میں کیونکہ یہ دنیا ایک درسک ہے اور آپ ایک سچے کھلاری ہیں درسک کا کام صرف کھلاری کی اچھائی اور برائی کرنا ہی ہوتا ہے اگر کھلاری نے اچھا پرفارمنس کیا تو تالی اور نہیں کیا تو گالی یہ درسک کسی کے نہیں ہوتی جو بھی چمکتا ہوا ستارہ ان کو دکھتا ہے وہی ان کا من پسند بن جاتا ہے درسک کا مطلب یہاں دنیا سے ہے اور کھلاری کا مطلب آپ سے جو صرف فیلڈ میں اپنے گول پر اپنے کھیل پر نجر لگتا ہے اس لیے کسی کے کچھ کہنے سے کسی کے منوبل گرانے سے آپ کبھی حتاس اور نراست نہ ہوں نہ ہی دنیا کے انصار اپنے آپ کو اپنے لچھ کو کمجور سمجھ کر اس کو چھوڑیں بلکہ اپنے اندر کی آواز سنیے کیا آپ یہ کر پاؤ گے کیا آپ میں سچ میں قابلیت ہے اگر آپ کے اندر سے آواز آتی ہے ہاں تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو نہیں روک سکتی سفل ہونے سے جو لوگ اپنی سنتے ہیں اپنے لچھ میں نجر رکھتے ہیں وہ ایک دن جرور سفل ہوتے ہیں تو دوستوں آج کی ویڈیو بس اتنا ہی میں اتولا بیاج چاہوں گا اگر آپ کو ہمارے ویڈیو اچھے لگتے ہیں تو پلیج ہمارے چینل اتول موٹیویسن جون کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے دوستوں میں ایک سٹوڈنٹ ہوں اور ابھی میں نے نیا نیا یوٹیوب چینل چالو کیا ہے تو پلیج ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اپنا آفر وات پردان کیجئے اتنا تو آپ کر ہی سکتے ہیں اس میں بھلا آپ کا کیا چلا جائے گا ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنوات